ویوو کی وی سیریز سے تو آپ اچھے سے واقف ہیں اس سیریز نے لوگوں کو ہمیشہ سے ہی اپنی اور کافی آکرشت کیا ہے اب آپ کو بتا دوں کہ کمپنی اپنی اس سیریز کے اندر ایک نیا سمارٹ فون وی 23 بھی لے کے آنے والی ہے جی ہاں ایسا ہم اس لے کے آ رہے ہیں کیونکہ حالی میں پرو کبڑی لیگ کے دوران اس کا ایک ٹیزر دیکھا گیا ہے اور اس ٹیزر کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ وی و کا وہی سمارٹ فون ہے جو کی انٹرناشنل مارکنگ میں s12 نام سے پیش کیا گیا ہے نمسکر دوستو میں کشف کھیڑا اور آجز ویڈیو میں میں آپ کو وی و و 23 کے بارے میں کافی کچھ بتانے والا ہوں اس فون کو لے کر کئی سارے لیکس اور ریومر سامنے آگے ہیں جن کے پیسز پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ what can we expect from وی و و 23 سیریز اب اس ویڈیو کو شروعات ہم سب سے پہلے ان کے ڈیزائن سے کر لیتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ اس فوٹو میں آپ کو دو الگ الگ فونز دیکھنے کو مل جائیں گے نیچے رکھا فون تھوڑا بلو شیٹ کا ہے اور اوپر رکھا فون گولڈن شیٹ کا ہے جو فون نیچے پلیس ہو رکھا ہے وہ آپ کو دیکھے گا کہ کروڈ ہے جبکہ اوپر الگ فون جو ہے اس کے سائیڈ ایجز جو ہیں وہ فلات ہے جس کی وجہ سے یہ ایپل آئی فون سے کافی حد تک ریزیمبل کرتا ہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ کمپنی نے یہاں پہ ایپل آئی فون سے تھوڑی سی انسپیریشن ضرور لی ہے اوورال دیکھیں گے تو لوک کافی انٹریسٹنگ ہونے والی ہے کیامرا موڈیول بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑا اور براڈ کر دیا ہے فلال ان کے بیک پینل پر گلاس ہوگا یا میٹل ہوگا اس کی انفرمیشن تو نہیں ہے بٹ اوورال اس فوٹوز کو دیکھ کے اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ لکس کافی شاندار ہونے والی ہے اب ہم سپیسیفیکشنز پر نزید آلیں اس سے پہلے میں آپ کو کچھ بتانا چاہوں گا ہم نے اکثر نوٹس کیا ہے کہ ویوو جب بھی وی سیریز کے سمارٹ فونز لے کے آتی ہے تو دو موڈلز دیکھنے کو ملتے ہیں ایک نارمل ویڈینٹ ہوتا ہے اور ایک پرو ویڈینٹ ہوتا ہے اور ایسا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے وہ ویوو ایس 12 اور ایس 12 پرو ہے اب باریاتی سپیسیفیکشنز کی تو ایکسپیکٹڈ ہے کہ ویوو وی 23 میں آپ کو 6.4 انچ کا فل ایچ ٹی پلس ریزولیشن ڈسپلی دیکھنے کو مل سکتا ہے جس میں 90 ہرٹ سکرین ریفریشت دیا جا سکتا ہے ساتھ ساتھ مانے جا رہا ہے کہ اس میں ایسا انمان لگائے جا رہا ہے کہ اس میں آپ کو میڈر ٹیک کا ڈیمنسٹی 1100 چپسٹ دیکھنے کو ملے گا جو کی ایک 5G پروسیسر ہے حالانکہ ریم سٹورج کی انفرمیشن ابھی کچھ کنفرم نہیں ہے بٹ شروع سی دیکھا گیا ہے کہ کمپنی 8GB ریم ویرینٹ کا ہی بیس موڈل لے کے آتی ہے 6GB کم دیکھنے کو ملتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم کیامرہ سیکشن پر گوھر کریں تو فوٹو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صاف طور پر کیامرہ موڈیول پر 64 میگا پکسل لکھا ہوا ہے یعنی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو پرائیمری سینسر ہوگا وہ 64 میگا پکسل کا ہوگا اس کے علاوہ آپ کو اس میں 8 میگا پکسل کا ultrawide angle lens اور 2 میگا پکسل کا depth سینسر بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے ان فاکٹ ہو سکتا ہے کہ وہ 2 میگا پکسل سینسر میکرو ہو مجھے بات کریں فرنڈ کیامرہ کی تو ویوو ایس ٹویل کو اگر دیکھا جائے تو اس میں آپ کو 2 سینسر دیکھنے کو ملتے ہیں یعنی 44 میگا پکسل اور 8 میگا پکسل حالانکہ ویو وی 23 میں دو ہوں گے یا نہیں اس کی confirmation ابھی تک نہیں آئی بیٹری سیکشن پر نجھ ڈالیں تو expected ہے کہ اس میں آپ کو 1200 ایمیچ کی بیٹری مل سکتی ہے with 44 وارٹ چارجنگ سپیڈ اب آپ نے دیکھا کہ ویو وی 23 کے specs کافی promising لگ رہے ہیں حالانکہ یہ specs exactly same ہوں گے یا نہیں اس کے بارے میں ابھی پوری information نہیں ہے کیونکہ یہ specs میں نے آپ کو بتائی یہ leaks اور rumors کے طور پر میرے پاس آئے تھے اور میں نے ان کی information آپ کو دی اب باری آتی ہے pro model کی جو کی مجھے لگ رہا ہے یہ وہی model ہے جو نیچے کی طرف رکھا گیا ہے curved display اور curved edges کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے اس کے specs کی بات کریں تو مانا جا رہا ہے تو آپ کو بتا دوں کہ ویو وی 23 pro میں آپ کو 6.56 inch کا full hd plus resolution display دیکھنے کو مل سکتا ہے with amoled technology and asia 10 plus support but unlike ویو وی 23 اس میں آپ کو 120 hertz screen refresh rate دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر ہم اس کے processor پر نظر ڈالیں تو expectations یہ ہی ہیں کہ یہ وی و وی 23 سے تھوڑا سا better ہوگا یعنی مانا جا رہا ہے کہ اس میں آپ کو میرے ٹیک کا ڈیمنسٹری 1200 chipset دیکھنے کو مل سکتا ہے اور وہ بھی ایک 5G processor ہے with 6 nanometer fabrication وہیں RAM storage پر نظر ڈالیں تو انمائل لگایا جا رہا ہے کہ اس میں بھی آپ کو base model جو ہے وہ 8GB RAM قصد ملے گا with 128GB internal storage اب آج ہے تھی camera section کی تو ہمیشہ سے ہی دیکھا گیا ہے کہ وی و کے جو pro models ہوتے ہیں ان کا camera ہمیشہ تھوڑا better ہوتا ہے expected ہے کہ اس بار بھی آپ کو وی و و 23 Pro میں و 23 کے تلنامے تھوڑا better camera دیکھنے کو مل سکتا ہے یعنی ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کو 108MP کا primary sensor دیکھنے کو ملے accompanied with 8MP ultra wide angle lens and 2MP depth sensor وہیں آپ کو اتا دوں کہ international market میں company نے جو S12 Pro launch کیا ہے اس میں 50 plus 8MP کا dual selfie camera دیکھا گیا ہے وہیں حالی میں GSM Arena نے بھی اس بات کی پوچھٹی کیا ہے کہ وی و و 23 series کی ایک phone میں 50MP کا dual selfie camera دیکھنے کو مل سکتا ہے ایسے میں انوان لگا جا سکتا ہے کہ وی و و 23 Pro ہی وہی variant ہوگا جس میں 50 plus 8MP کا dual selfie camera دیکھا جائے گا next up is the battery section اور یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ unlike وی و و 23 اس میں آپ کو 4300MH کی battery دیکھنے کو مل سکتی ہے with 55W charging speed اب یہاں پہ آپ ان دونوں phones کے specs سے اچھے سے روبر ہو گئے جتنے بھی specs leaks کے طور پر ہمارے پاس آئے تھے میں نے ان کو آپ کے سامنے پیش کیا لیکن یہاں پہ میں آپ کو کچھ information دینا چاہوں گا اگر آپ ان specs کو اچھے سے گور کریں گے اور وی و و 20 اور و 21 سے انہیں compare کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ انتر دیکھنے کو نہیں ملے گا almost same یا پھر و 21 ہو ان میں آپ کو lower end processor ملتی تھے لیکن اب یہاں پہ آپ کو Dimensity کے higher end processor جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو چلیے ایک بار چاروں phones کو ایک ساتھ دیکھ لیتے ہیں یعنی و 23 و 20 و 21 اور و 23 pro ان سبھی specs کو ایک ساتھ دیکھ لیتے ہیں اور آپ کو بھی difference ان میں معلوم پڑ جائے گا اب یہاں پہ آپ نے ان چاروں phones کے specs کو اچھ سے دیکھ لیا اور difference بھی آپ بکھو بھی سمجھ گئے ہوں گے اب بات کرتے ہیں launch date کی تو یہاں پہ آپ بتا دوں کہ 91 mobile نے حالی میں خبر کی ہے جس کے انسار مانا جا رہا ہے کہ یہ phone آپ کو starting january میں ہی دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر قیمت پہ گوھر کیا جائے تو یہاں پہ فیلال ابھی قیمت کی کوئی information نہیں آئی ہے لیکن اس بار آپ کو Vivo V series کے لئے تھوڑی extra رقم چکانی ہوگی اور ایسا میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ company اس بار آپ میرا ٹھیک کے top notch processor بہترین cameras اور شاندار lux مہیا کرواری ہے تو کہیں نا کہیں costing تو بڑھے گی لیکن یہاں پہ میں آپ سوال ضرور پوچھن چاہوں گا کی آپ نے سب phone specs کو دیکھا difference بھی جانا کیا آپ Vivo V23 Pro اور V23 کی اور جانا چاہیں گے کیونکہ اگر company نے ان دونوں phones کو in specs ساتھ launch کیا تو difference صرف processor کا ہی رہے گا کیا processor کے لئے آپ پرانے phone سے نئے phone میں shift ہوں چاہیں گے پلیس کون box میں لکھ بتائیں اور ہمیشہ کی طرح یہ ویڈیو آپ کو پسند دار لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلک نہ لائے 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 کشف خیرا سائن آف